بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں تو ناظرین آج میں آپ کو کالے نشانات کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ جسم پر اور چہرے پر کالے نشانات ہو جاتے ہیں اور کمر پر بھی جن کے کالے نشانات ہوتے ہیں اور جسم کے مختلف حصوں پر ہوتے ہیں تو ناظرین آپ پریشان نہیں ہوئے میں اس کا آسان ہی آپ کو جو ٹپس ہے وہ بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے گھر میں جو ہم دودھ گرم کرتے ہیں اس کی ملائی آ جاتی ہے تو اس ملائی کو آپ نے لینا ہے ایک چمچ اور آلو کے چھلکے جو ہم گھر میں ہمارے کھانے میں استعمال کیے جاتے ہیں آلو کے چھلکے اور آپ نے کیا کرنا ہے آلو کے چھلکے اتارنے ہیں اور ان کو اچھی طرح آپ نے کیا کرنا ہے پیسٹ بنا لینا ہے اچھی طرح آلو کو میش کرنا ہے ملائی کے اندر اور آپ نے ان کو جب پیسٹ بن جائے تو جہاں جہاں آپ کی کالے نشانات ہیں جسم پر چہرے پر وہاں پر آپ نے یہ پیسٹ لگانا ہے اور تقریباً پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ یہ جو پیسٹ لگا رہے تو اس سے آپ کے جو کالے نشانات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور یہ آپ نے ایک ہفتے تک لگاتے لگاتے رہنا ہے اگر ایک ہفتے میں آپ کے نشانات بلکل ختم نہ ہوئے تو آپ نے اور ایک ہفتہ لگانا ہے اس طرح پندرہ دن آپ یہ جیسے ہی تازہ پیسٹ بنائیں اور اسی وقت آپ اس کو لگائیں اور لگانے کے بعد آپ نے سادہ پانی سے واش کر لینا ہے تو سابو نے یہ لگانا ہے اور یہ جب آپ لگائیں گے تو اس سے جو ہے آپ کی جو کالی جلد ہو گئی ہے اس کے جو نشانات پڑ گئی ہیں اس کے بعد بھی آپ جو ترہ ترہ کی کریمیں لگا کے رگڑتے ہیں یا مساج کرتے ہیں اس سے اور مزید نشانات بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے اور کسی کریم یا کسی چیز کا آپ نے مساج نہیں کرنا آپ نے بلکہ یہ جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہے یہ ہی آپ نے عمل کرتے رہنا ہے ایک ہفتہ تک عمل کریں گے تو آپ کے نشانات جو بھی کالے ہیں تو وہ جو ہے مدم پڑ جائیں گے اور آستہ آستہ جو ہے وہ ختم ہو بلکل ختم ہو جائیں گے تو یہ ناظرین میں نے جو آپ کو ٹپس بتائی ہے یہ بہت سے لڑکیوں نے استعمال کی اور بہت سے لوگ جو پریشان تھے ان کے یہ پریشانی کا حل جو ہے میں نے جو حل ان کا ہوا اس کے علاوہ جو آپ ملائی جو ہے وہ تازی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ رکھی ہوئی ملائی ہو تو اس کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے اثر نہیں ہوگا کیونکہ تازی جو دودھ گرم کریں گے اس کی جو ملائی نکلتی ہے وہ آپ نے ملائی لینے ہیں اور آلو کے تازہ چھلکے ہی آپ نے اتارنے ہیں رکھے ہوئے باسی آلو نہیں ہونے چاہیے اور آپ چھلکے اتار کے رکھ لیں اور پھر آپ اس کو اچھی طرح میہش کریں ایسا نہیں ہے تازے اسی وقت آلو کے چھلکے اتارنے ہیں آپ نے اور ایک آلو کے چھلکے جو ہیں وہ آپ اتار سکتے ہیں چھوٹا آلو لے لیں اس کے چھلکے آپ اتار کے اچھی طرح اس کو پیس کر یا تو پھر آپ جب ملائی اس میں ایک چمائی ڈالیں گے تو اچھی طرح پیسٹ بن جائے گا تو یہ پیسٹ آپ اپنے کالی نشانات پر روزانہ لگانی ہے اور جب آپ روزانہ لگائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے نشانات جو ہیں وہ ختم ہوتے آستہ آستہ چلے گی ہیں اور آپ کو یہ پریشانی ہے یہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ عمل ضرور کرتے رہنا ہے اور آپ کے نشانات جو ہیں جو آپ کے پریشانی کا باعث ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اس مسئلے کا حل ہو جائے گا آپ نے یہ ضرور میری ٹپس استعمال کرنی ہے اور جو دوسرے لوگوں کو بھی یہ ہوئے نشانات تو ان کو بھی ضرور بتائیے گا تو ناظرین اپنا بہت سارا خیار کیے گا انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی باجی ویڈیو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ